سرلا آسرم گاندھی جی کی پریش اسیہ جو انگلین کی تھی گاندھی جی پروہائیت ہو کر بھارت کی آجادی آندولن میں انہوں نے بھاگی داری کری انہیں کی یاد میں جنپت پیتھرہ گھر جنپت باگی سوار کی سیما پر دھرم گھر کے گھور جنگل میں جو آسرم ودھیمان ہے بھارت کی پردان منتری اندرہ گاندھی نے جمنا لال پرسکار سے بھی سرلا جی کو پرسکت کیا تھا حالانکی سرلا جی ایسے کسی پرسکار کو نہیں چاہتی تھی جو آج پریعاورن سنڈکچن کی سستہ کے روپ میں یہاں پر آواد ہے ان کی دنچریہ بھی بڑی گرام میں تھی لپائی پتائی کر وہ رہ کرتی تھی کنکریٹ کی جنگل انہیں نا پسند تھے اندرہ جی نے تب باون نالی بھومی آسرم کے لیے دلوائی تھی جو بن پنچائت کی بھومی دیش بیدیش کے تمام پریعاورن ویدھ بھاسا ویدھ چنڈی پرساد بھر جی سندرلال بھوگلا جی تمام لوگ سانتی کھوز میں اس آسرم میں آتے جاتے رہے ہیں یہ سرلا جی کی سمادھی یہاں پر ہے جس جگہ پر انہوں نے سندرلال بھناس نامک پستک لکھی تھی گادی جی کے ساتھ بھارت کے آندونن میں لگی رہی ان کی عبیدیشی سسیا ساماجک سروکاروں کے لیے بھی لگی رہی انہیں چنودہ چھتر بھیجا گیا کوسانی کے پاس یہ وہاں کر ہوگی رہ گئی آنا سکتی آسرم کا سنچالن بھی انہوں نے کیا بعد میں انہیں یہاستان بھایا دھرمگر کا یہاں سرلا آسرم جہاں انہوں نے مہلاوں کو اکترت کر یہاں کے کٹے ردھوگوں کو جیونت رکھنے کے لیے کہا پسپالان کرسی اور تمام تمام چیزیں اور یہاں پر ایک سنگرالے جو کی ان کی یادوں کا سنگرالے ہے موسیقا جو حیاتیں بنی رہیں یہاں چیز سنقشت رہے اس کے لئے کچھ لوگ پریاست بھی ہیں چیز سنقشت رہے